فَيَدْعَلْ لَبُونَ بِنْهُمَا مَا يَفَرْقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْدِهِ جادو شیخنے والوں کی بڑی غرض یہ تھی کہ میاں بیوی میں بھگت پیدا کر کے دل جور کر دیے جائے گا یا طراب سے ذریعہ ان میں الہتی کر دی جائے گا تاکہ مخالف کا خانگی سکون برباد ہو جائے یا عورت محبت کے جار میں سنگتا ہے پھر وہ برائی یا حرام کمائی کے لیے استعمار کی جائے گا نیا بیوی میں تفریق کا حرم عبریت الارین پور اتنا پسند ہے کہ وہ صرف اس چیلے شیطان کو سینے سے لگاتا ہے جو یہی کا تعلی پیش کرے آیت کے معلوم ہوتا ہے کہ جادو میں حب اور غض کی تاثیر موجود ہیں جو دوائی کی طرح اذنِ الٰہی کے معاہد ہیں علماء جیم نے سہر میں ترسمات، شوبزہ، نجوم، حاضرات، جس ملیزم حال اور پہانت کو بھی حامل کیا ہے مومن متعلق حلمت کو ان سے پرہیز کرنا لازم ہے روحانی عملیات جو قرآنی آیات سے مرتب کیے گئے ہیں ان کو بلد مقاصد میں استعمال کرنے پر گناہ اور توہین قرآن کا زہر اذنِ الٰم لازم آتا ہے لیکن جائز مقاصد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرتا جواؤں پر اعتماد کرنا بہتر ہے تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت کا نفع بھی حاصل ہوگا وَمَا هُمْ بِوَارْزِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِلِّلَّا جادو اگرہ کی تاثیر اللہ کے حکم کے تحت ہے وہ نہ چاہیے تو کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہو سکتی اس لیے جادو ٹونہ کرنے والوں سے نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہیں اور نہ ان کے جاد میں خنسنا آقل ممی ہیں اس کی بجائے نام کی طرف رویو کرنا چاہیے اگر دل میں منصر ٹونے کا ذہن پیدا ہوگا تو دعا کرنی چاہیے اللہم لا يأتي بالحسنات إلا عنہ ولا يصرف السیئات إلا عنہ یا أجوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا نقول انذرنا واسمعوا وللخافرین عذاب الأمین ما یواجد الذین کفروا من اہل الكتاب ولل مشرکین ان يلزل علیکم من خیر من ربكم واللہ یفتشت برحمته من يشاء واللہ ذل فرج العظیب اے اہلِ ایمان گفتبو کے وقت پیغمبر خدا سے رعائنا نہ کہا کرو انذرنا کہا کرو اور خوب سن رکھو اور قافروں کے لئے دکھ دینے والا آزاد ہے جو لوگ قافر ہیں اہلِ کتاب یا مشرک وہ اس بات پر پسل نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پر ردگاہ کی طرف سے خیر و برکت ناجد ہو اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور خدا بلے فضل کا مالک ہے مزاقہ لا تقولوا راعنا یہود کو بھی کمی جنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جاتے تھے اور اپنی گھٹیا جہلیت کا فکیہ انداز سے اظہار کر دیتے تھے اسلام علیکم کی بجائے اسلام علیکم کہتے ہیں یعنی تم پر موت آئے کبھی کہتے ہیں اسما غیرہ مسمع یعنی بات سن تجھے کچھ سنائی نہ دے اور کبھی ظاہر میں رائنا یعنی ہماری پر سوجہ کرے کا لفظ بولتے لیکن چھوڑا سا نیتے کھنچ کر رائی نہ کہہ دے یعنی اے ہمارے سواہے بعض مسمانوں نے سمجھا کہ یہ پڑے ہمکھے لوگ ہیں انبیاء سے خطاق پر لکھ کے لیے یہ لفظ زیادہ موجود ہوا چنان سے انہوں نے بات سنجھنے کے لیے آدم متوجی کرنا ہوتا تو رائنا کہہ دے تھے عبرانی زبان میں رائنا احمد کو بھی کہتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب ہی اللہ تعالیٰ کہنے سے منع کر دیا اور اس کی جگہ انذر نہ کہنے کا حکم دیا پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مسلسل غددانیوں کی تاریخ دہرائی پھر ان کی معجودہ شراطوں سے آدھا فرمایا تاکہ مسلمان ان سے ہوشیار رہی اور اس میں یہ تعلیم بھی ہے کہ قفطبوں نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے کا ہے جن کے برے معاری ذکر سکتے ہوئے بات کا حسن اور مدن صاف اور سکھنے کلمات سے ربطہ مسلمانوں کے حکم ہو رہا ہے کہ بات توجہ سے سنا کرو تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار متوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے پہنی آیت میں بتا گیا کہ یہودیوں کی کسکوں میں شرارت چھپی ہوتی ہیں اس کی نقر سے پہلے کرو اس آیت میں تمام آلائے اسلام یہود و رسارہ اور مچھرکین کے بارے پر صبردار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ خواہ کتنی ہی ہمزلی راہت کریں دل سے قتل نہیں کہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرح کوئی خیر نازل ہو لیکن اس کی رحمت کو کون روک سکتا مجھے اس کو چاہتا ہے سر فراغ کر دیتا ہے اس کا حضر بہت بڑا ہے جو تم پر ہو چکا ہے اس کی انہیں حسد میں جلنے نہ ان سے ڈرو نہ حمدر دی جاہے اپنے دین پر مضبوط رہو ملنسخ من آیت ملنسخ من آیت نسخ نقل کرنے ہٹانے اور مٹانے کے معنی میں آتا ہے لیکن اس طرح میں ایک حکم کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا حکم لانے کو کہتے ہیں اور انسخ نتیان سے ہے جس کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز بھلا دینا یہود مسلمانوں کو قرآن اور رسول خدا سے بدزن کرنے کیلئے کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے اور توراد بھی اللہ کی کتاب ہے تو قرآن اس کے احقاب میں رد و بدل سنگی آیا اور اس کے کچھ حصے کو پردے میں کیوں رکھتا ہے یعنی قرآن اگر توراد کی تفتیق کے لیے آیا تو وہ اسے کتی رد و بدل کی مغیر پوری پوری بیان کرتا لیکن اسے تو جو حصہ پیش کیا ہے اسے بدل کر پیش کیا ہے اور اس کا کچھ حصہ تو پیش ہی نہیں کیا جس سے لوگ بے خبر رہیں گے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تصدیق کڑاوہ ہی غلط اگر توراد اللہ کی طرف سنائل نہ ہوتا تو اس میں یہ غلط بیانی نہ ہو دی پھر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی خود ہی اپنے احکام کو بدل ڈالی کیا اسے پہلے معلوم نہ ہو سکا کہ اس حکم کی بجائے سناح ہوتی بہتر ہے یہودیوں کی اقراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی اگر کسی حکم کو بدلتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر حکم لے آتا ہے اور اگر پہلے احکام کا کچھ حصہ لوگوں کے سامنے نہیں لاتا تو اس کی جگہ ایسے احکام پیش کرتا ہے جو اس موقع پر اتنے ہی فائدہ مند ہیں جتنے وہ اپنے موقع پر مرسید تھے اس حیثہ میں کون شائر ہے کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ اپنی مخلوق میں تصورت کا پورا اختیار رکھتا ہے اور وقت کی ضرورت اور دین کی مجمعت کے مطابق احکام میں بہتر و آلہ تبدیلی کی قدرت رکھتا ہے قرآن مجید میں بھی بعض آیات موجود ہیں مثلا قبلہ کی تبدیلی اور پہلے ایک مسلمان تو دس کافروں کی مقابلہ میں قائم رہنے کا حکم تھا پھر دو کافروں کا مقابلہ فنگ رہ گئے اور پہلے توان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ بات کے لیے صدقہ نکالنے کا حکم تھا پھر صدقہ کی معافی دے دی گئی آلم تعلن ان اللہ لہو مرک السماوات والأرض ومعنہ من دون اللہ من ولی ولا نصیل تمہیں معلوم نہیں کہ آتوانو اور دمین کی بات خدا ہی کی ہیں اور خدا کے سوال تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح نے سوال کرو جس طرح جس طرح سوال پہلے نیسا سے دیئے گئے اور جس شخص نے امان شروع اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھ رسل سے بھرک گئے وزاکہ علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والأرض علم تعلم سے خدا اکثر احضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا لیکن بعض جگہ ہر شخص ہی مخاطم ہوتا ہے اس آیت میں مسلمانوں دشمن تمہارا کس نہیں بگاڑ ساکتے لیکن اگر تم دشمن کی باتوں سے متأثر ہوئے تو اللہ کے طبعہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اس میں یہود کیلئے تنبیل بھی ہے کہ زمین و آسمان کے رات ساہ نے جو چاہ حساس رہا کر دیا اب تمہارے لئے کوئی مددگار نہیں جو تمہیں ذرست مجھا ساکیا یہو اگر آہ شرارت مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ سوال کرو سلا بات پوچھو وہ چاہتے تھی کہ مسلمانوں کی ذریعہ ہی آہ حضور کو پریشان کیا اللہ تعالی نے ضرورت کے سوا عام سوال سے منع کر دیا اور اشارہ بھی فرما دیا کہ یہ تو یہ یہودیوں کی آدھ تھی کہ موسیٰ اسلام سے ہوتے سیدھے سوالات کر کے ستا کے رہ گئے سوال اگر نبی پر اعتراج کی صورت میں کیا گیا تو کفر لازم آئے گا کیونکہ ایمان یہ ہے کہ نبی کی بات کو برا ہی لہجت مانا جائے وقت زیر من اهل الكتاب لو يرجون من بعد ایمان تفقارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعبوا واسفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شیئ قدی وآقیم الصلاة وآد الزكا وآس قدیمون انفسكم من خیل تجدو عند اللہ إن اللہ بما تعملون مصر بہت اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لازم ان کے بعد ان کو پھر کافر بنا دیں حال ان پر ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور دردر کرو یہاں تک خدا اپنا دوسر حکم بھیج بے سکھ خدا ہر بات پر قادم بھیج اور جو بھائی بھائی اس کو خدا کہاں پا دو کچھ سک نہیں کہ خدا تمہارے سب کام محضیف رہا ہے وزا حسد جنگی انت تک انت الہزنے کی بجائے معاف کرو اور بات کو تانتے رہو یہاں تک اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کوئی دوشہ حکم صادر فرما دے آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا گیا مفصدین کو قتل دیا گیا اور عمان چاہنے والوں سے زدیہ لیا گیا دشمن کے حفاظت کے لئے اور اسلام کے غلبہ کے نماز اور زقاة کی پابند نہیں کرو یہ مومن کے حتیار ہیں وقالوا لن يلفن الجنة إلا من كان هودا او نصارا ارزا عمالیهم قل هاتو هادكم ان كنتم صالقين بلا من أسلم واجهرون الله وهو محسن فلسو أجره وإن وزه ولا خوف عليهم ولا راب يحضان اور جہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جہودی اور عیسائی کے سوا کوئی بحش پہ نہیں جانے کا یہ ان لوگوں کے اشارات باطن ہیں اے تغمبر ان سے کہہ دوں کہ اگر صدقے ہو تو دلیر پیش چاہتے ہیں ہاں جو شخص پلا کہ آگے گردن زباد یعنی امان ہوگا اور نا مغمنا ہوں گے مزا شکر وقالو لئی رسول الجن یہود نصار باہمی مخالفت کے باب دوسرے لوگوں کو یہی کہہ دے کہ جنت یادو یہودی ہو جانے سے ملے گا یا عیسائی ہونے ان کا امان یہ ان کے دل کی جھوٹی آل ہوئے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں بلا ان کی منغرد خواہش کے مقابلے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو حکم مان اور دل میں اخلاص ہوں انہیں خوف اور غم نہیں ہوگا مقالت یهود لیس نصار على شیئ مقالت نصار لیس یهود على شی و هم یترون الکتاب اور یهود کہتے ہیں کہ یسائی رستے پر نہیں اور یسائی کہتے ہیں کہ یهود رستے پر نہیں حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے رہتے نہیں اسی طرح بلکل انہیں تیسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں پیام یعنی مش تو جس بات یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن انہیں فیصلہ کر دے رہے ہیں وزا اختلاف سب سب بیدیو کہتے یہ سب لوگ حق ظرم ہیں ان کا فیصلہ تو خدا ہی کرے گئے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے یہ خدا کی مسجدوں میں خدا کی نام کا ذکر کی میدانے کو منع کرے اور ان کی بیرانی میں کوشاں ہوں ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر دلتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا آزام وزاحت ومن حضر ممن ممن مالا پہلے یہود ونسارہ کی عذابت کا ذکر دیا گیا اب مشرقین مکہ کی زیارتیوں کو جتا ہو رہا مکہ میں ابو جہل وغیرہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز سے روکتے تھے چنانچہ وہ زیر زیر عرصہ کی بھر میں چھپ کر نمازیں پڑتے تھے اور جب مدینہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیدر کے چھتے سال خواب میں بیت اللہ کی زیارت ہوئی تو آپ عمرہ کے لیے سے چودہ سو صحابہ کو حمرہ لے کر روانہ ہوئی تین سو میر کے سفر کے بعد جب مقام حضوریہ پہنچے تو مشرقین مکہ نے زیارت سے روک دیا آیت میں عمون ہے جو شخص بھی مسجد میں عبادت سے روکے گا وہ بڑا ظالم ہوگا مسجد کو جانے کی کوشش تھی ہے کہ لوگوں کو عبادت سے روکا جائے لیکن اس کی اصل بربادی وہاں شخص کو بلد کھیلانے سے ہوتی ہے مکہ والے بیات اللہ نے رانت کو کرتے تھے لیکن تین سو ساٹھ دکھوں کی پرستش سے اس کی حرمت کو پاول کر دیا گیا تھا مَا قَالَنَهُ عَنْ يَلْفُلُحَا إِلَّا خَوْعِفِينَ یعنی حق تو یہ تھا کہ مجدد اللہ سے درتے ہوئے آجزی کے ساتھ آگے ہوتے اور غریب مسلمانوں پر روک نہ جماتے اس آیتے سے شہید گوئی بھی ہے کہ آئندہ یونیشی بیات اللہ نے چھوٹ سپاکے ہی جاتے نہ ہو سکے چنانچہ آج حضی میں مکہ فتح ہونے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی مجرد لیاتے اللہ نے حجم وغیرہ کیلئے داخل نہ ہونا وللہ مجرد والمولد فایل ما سولو فزم وجه اللہ جناللہ مجرد جناللہ مجرد مجرد وقال فهد اللہ ولدا سبحانه من له ما باستماعات والأرض جناللہ مجرد جناللہ مجرد جناللہ مجرد صحابہ صحابہ اے کفرات کو بیات اللہ کی طرف نماز پر بیٹھیں انہیں ایک اینان دلائیا گیا کہ نماز قبول ہو گئی بھوز سے یہ سفر اور خوف کی حالت ہے کیونکہ اللہ کی طرف نہ ہو سکے تو نماز ہو جائے گا وَاللَّهُ وَاسْعُونَ عَلِيم کیونکہ اللہ فرح کی بنا اور سب کی مجیتوں اور حالات سے جانتا سکتا وَقَالُ اَطْتَخَلُ اللَّهُ وَلَدَهُ سُبْحَانَهُ یہ لوگ ظاہر کے مسائل میں سبوری بحثیں کرتے ہیں لیکن آفیدہ تو وہ تو دین کی بنیار میں سواہ کر چکے ہیں یہود خدا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نسارہ عیسیٰ علیہ السلام کو عمر اللہ کہتے تھے اور مشرقین خرصوں کو خدا کی بیٹھ میں سمجھتے تھے سب کی تردید کے لئے فرمایا سبحانہ وہ ایک قسم کی نسمتوں سے پاک ہیں آتماع و زمین کے ہر سے اس کی ملکیت ہے انبیاء و ملائزہ سب اس کے تادے سمان ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق صرف بندگی کا ہے اور کچھ نہیں بجیم و استعمال و راکی والقرب جس کی اجاز کے لئے سامنے کوئی مثال نہ ہے اس کو بادعات کہتے ہیں یہاں بتانا یہ مقصود ہیں کہ جس خدا نے زمین و آسمان کو کوئی لمونہ دیکھے بغیر تیار کر دیا اور جس کی قدرت اتنی بڑی ہیں کہ کوئی کام اس کے لئے مشکل نہیں صرف اتنا ہی کہتا ہی کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ مہتاج اور کمزور مخلوق کا جوڑ لگانا اتنی بڑی همارکت ہے مقال الذین اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی ہشکلی وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کلتا یا ہمارے پاس کوئی لشانی کیوں نہیں آتی جیتا جو لوگ ان سے پہلے سے وہ بھی انہیں کیسی باتیں کیا کرتے ہیں ان لوگوں کے دل آپ اس میں ملتے دلتے ہیں جو لوگ شاہد یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے لشانیاں بیان کر دی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم تو ستائے کے ساتھ کچھ قبل سنانے والا اور درانے والا بناتے ہیں اور اہل دولت کے بارے میں تم سے کچھ پسٹش نہیں ہوگی مضاقہ لولا یکنزمون اللہ قوت اتینا آیت مصرقین کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کرتا یہ ہمارا رسول ہے یا اپنی ایسا نشان ظاہر کیوں نہیں ہوتا جسے دیکھتے ہی سب مان جائیں کہ یہ واقعی رسول ہے تشاہ بہت قلوب ہوں پہلے لوگ بھی دل میں دشمنی رکھ کر سوال کرتے تھے اور یہ بھی دل سے دشمن ہیں سوالات قرآن شہر کے لیے نہیں بلکہ حجت بازی کے لیے کرتے ہیں قد بیلنا ال آیات یقین والوں کے لیے تو قرآن اور پہلے کتابوں کے بیان ہی کافی ہیں وَلَا تُسْقَلْ عَلْ أَشْحَابِ الْجَحْمِينَ آہا روح صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیل ہی جائے ہیں کہ آپ کا کام موجزے دکھانا نہیں بلکہ ملیکی پر بشارت اور بدی پر دلانا ہے اور آپ کے یہ بات جس نہیں ہوگی کہ یہ جہنمنی کیوں ہو گئے وَلَا تَبْغَعَاكَ الْيَحُودُ وَلَا نَفْعَا حَتَّا تَتَّبْعَ مِلَّتَهُ قُلْ اِنَّ هُدَا اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُدَا وَلَئِنِ اتَّبَعَتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ عَلَتَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِجٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ أَعْدَيْنَاهُمُ الْكِثَارَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُلَا اِذَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَتْعُبِهِ فَأُلَا اِتَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ یہائی یہاں کر کہ ان کے ملحب کی پیاروی افتی آتا ہوں ان سے کہہ دوں کہ خدا کی ہدایت یعنی دینِ اسلام ہی ہدایت سے اور اے کا غمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی بہنی خدا کے آدانے پر دینوں کی قاہشوں پر چلو گے تو تم کو علاوہ خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوں کوئی نہ کوئی مدد کا جن ربوں پر ہم نے کتاب انائت کی ہیں وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں مذہبتا اُلْ اِنَّهُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى یہود و نصارہ اپنے ملحب پر اڑے ہی دلائل سے بلائے انہیں ساستاست کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت جو مجھے ملی ہے وہی اصل ہدایت ہے یعنی تمہیں خوش کرنے کے لیے اسے چھوڑا نہیں جا جاتا وَلَئِلِتْ تَبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ خطاب قدر سے احضور کو ہے لیکن اس میں عام مسلمانوں کو تنبیح ہے کہ علم قرآن آ جانے کے بعد اگر تم نے یہود و نصارہ کی اتبا کی تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہود و نصارہ کے ملحبی طریقوں کو احضور یعنی خواہشات نفس اس لیے فرمائے ہیں کہ طورات و انجیل میں بشارت اور حکم میں جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آخری تغمبر اور قرآن کو نہیں مانتے تو ان کا ملحب ہی اتبای خواہش ہے اَلَّذِينَ آَدَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْيُونَهُ حَقَّ تِلَابَتِهُمْ اس آیت میں مخلصین اہل کتاب کو ذکر ہے جانسی کتاب کی تلابت کا حق ادا کرتے ہیں یعنی اس کے تمام احکام کو دل سے مانتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا اُلَا اِتَيُعْنُونَ بِشْتِهُمْ یعنی وہ حض اللہ پر جواب پر نازل ہوئی ایمان لائیں گے جیسے سورہ قصص میں ہے اَلَّذِينَ آَدَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ حملہ جنروں کو اس سے تہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لائیں گے آیت میں یقینہوں کا رسل آدناہم کی ضمیر سے حال ہے اور قُلَارِكَ يُؤْمِنُونَ بِ خبر راتا ہوا ہے يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّذِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْمِيْ فَوَّرْتُكُمْ عَلَى الْعَرَمِيْ وَاتَّقُوْ يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ وَأَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَرْ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَوْهَا شَفَاعًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اے بلی اسرائیل میرے کوئے احسان یاد کرو جو میں نے سن پر چلئے اور یہ کہ میں نے سن کوئے اہلِ عالم پر خذیرت بخشی اور اس دن سے درو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قجوع کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دیکھ اور نہ لوگوں کو کسی اور طاحتی مدد نہیں سکے وَإِذِنْ تَلَا عَبْغَاهِ مَرَفْضُهُ بِكَلِمَا اِن فَأَتَمَّهُمْ وَعَلَئِنِّي جَعَلْكَ لِنَّاسِ عِبَامًا وَعَلَمًا مِنْ زُرِّيَّتِي وَلَلَا يَلَا لُعَدِسْ قَالِمِينَ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آدماج تھی تو وہ انہیں پورے اُترے تھے خدا نے کہا کہ میں تم لوگوں کا پیشوا بنا ہوں گا انہوں نے کہا کہ پروردگار میری عورات میں سے بھی پیشوا بنا ہی ہوگا خدا نے خمائے کہ ہمارا اُترار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا وَضَعَتَ وَإِوْزِبْتَلَا عِبْرَاهِي وَرَبُّهُ بِكَلِمَا عِبْرَاهِمَا اِسْتَرَام تمام بنی اثمات یعنی یہود و نفارہ اور بنی اثمائی یعنی خاندان قریف کے جنتے آلہ تھے ان کی تذکرے سے دونوں گروہوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ تم جس بزرگ حسنی کے وارث مونے پر فخر کرتے ہو انہیں دنیا کی امامت سے اس وقت ترخراج کیا گیا تھا جب وہ اپنے رب کی آزمائش انہیں پورے اُترے تھے اور انہوں نے جب اولاد کے لیے اس منصف کی دعا کی تو جناب دیا گیا لَا جَنَا الْعَهِبْ وَعَلْمِينَ کہ تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوئے انہیں یہ شرف نصیب نہیں ہوگا یہ ذلسے کی تیز نہیں بلکہ ایمار و یقنی اور صبر و استقامت کا فل ہوتا ہے آیت میں تعلیمات کے مراج وہ احکام ہیں جن کے ذریعہ عبراہیم علیہ السلام کا صفت انتہان ہوا اور وہ کلے اُترے تھے انہوں نے شرف کی خلاف جہاد میں جتوں کو توڑا نمرود جیسے دعالی بادشاہ سے جرت کے ساتھ مناظرہ کیا آج کی بہت بڑی بھٹی میں ڈال دیئے گئے لیکن پرواہ نہ کی حجرت کا حبن ہوا تو باپ اور برانی کو چھوڑ دیا جو بیٹا چھاکی سال کی عمر میں ملا اس اکنوتے اور پیارے بیٹے کو جب تیرہ سال کا ہوا تو زمہ کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے بے بریف اس کی جلسل پر سری رکھ جاتا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مصعبتا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتْتَفِرُوا مِن مَقْوَامِ إِبْرَاهِيمَ مَسْقَلًا وَعَمِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالِاسْمَعِيلَ وَانْقَفِّرَا بَيْتِيَا لِالطَّائِسِينَ وَانْعَاكِسِينَ وَالنُّفَّعَ السُّجُودِ اور جب ہم نے احسانہ کعالوں سے لوگوں کے لیے یمہ ہونے اور امن پانے کی جگہ مطلب کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر عبراہیم کھڑے ہوئے سے اس کو نماز کی جگہ بنا لے اور عبراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواب کرنے والے اور اعتقاد کرنے والے اور رو کرنے والے اور سہزت کرنے والے کیلئے میرے گھر کو پاک خاص رکھتا تو